خبر آپ تک پہنچائیں صدر مملکہ ڈاکٹر آر فلوی نے وزر اعظم اور قائد حضب اختلاف کو بارہ اگست تک نگران وزر اعظم کا نام دینے کے لیے خط لکھ دیا ہے صدر کے خط میں کہا گیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل دو سو چوبیس اے کے تحت صدر پاکستان وزر اعظم اور قائد حضب اختلاف کے مشورے سے نگران وزر اعظم تائیونات کرتے ہیں اور یہ تجاویز تین دن میں دی جانی چاہیے اسی حوالے سے موزید جانیں گے ڈیابیٹی بیورو چیف اسلام آباد ایجاز احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ایجاز احمد بتائیے گا یہ آئین کا آرٹیکل دو سو چوبیس اے بہت واضح ہے دو سو چوبیس اے کے تحت صدر مملکت کو نگران وزر اعظم کے تقرر کے لیے مشاورت کرنی ہے ایک زمانے میں یہ وزر اعظم اور قائد حضب اختلاف کی ضمع داری تھی لیکن اب یہ صدر مملکت کو ضمع داری ادا کرنی ہے اور گلشتہ دو روز سے اس قسم کے خط کی توقع بھی کی جاری تھی اور آج بلاکہ صدر مملکت نے نگران وزر اعظم اب کہنا مناسب ہوگا شہباز شریف اور صاحب کا قومی سبلی کے قائد حضب اختلاف راجہ ریاض کوئی خط تحرید کیا ہے اور اس خط میں انہوں نے آرٹیکل دو سو چوبیس اے کا حوالہ دیتے ہوئی یہ لکھا ہے کہ صدر مملکت نے چونکہ نگران وزر اعظم کی تقرر نہیں کرنی ہے اس لئے تین روز کے اندر اندر نگران وزر اعظم کے لئے کوئی نام مشاہدہ سے بجوائے جائے صدر مملکت نے یہ بھی بتایا ہے اپنے خط میں کہ نو اگست کو وزر اعظم کی ایڈوائز پر قومی سبلی توڑ دی گئی ہے اور اب تین روز کی مطلب بارہ اگست تک مقمل ہو رہی ہے لہذا بارہ اگست تک نام آ جانے چاہیے رولز کے مطابق اگر بارہ اگست تک صدر مملکت کو نام نہیں بجوائے جاتے تو پھر سپیکر قومی سبلی ایک آرکشن کمیٹی تشکیل دیں گے جس میں یہ دونوں آزاد اپنے اپنے نام بھیدیں گے وہ کمیٹی اگر فیسٹا نہ کرتی تین روز میں تو پھر الیکشن کمیشن کو چلا جائے گا اور الیکشن کمیشن پھر فیسٹا کرے گا وزیع اعظم کا بہت شکریہ ڈیپٹی بیرو چیف اسلام آباد اجازہ احمد آپ کا